اگر دو سے تین بار اندر باہر کرنے پر آپ کا بیری جھڑ جاتا ہے تو آپ اس اوسدھی کا استعمال کرو اندر باہر کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن آپ کا بیری نہیں جھڑے گا یہ آپ کے بیری کو گوند سے بھی زیادہ گاڑھا کر دے گا آپ ٹھوکتے ٹھوکتے تھک جائیں گے لیکن آپ کا بیری جلدی نکلے گا نہیں یہ آپ کے بیری کو گاڑھا کر کر روکنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے یہ جو لوگ نامرد ہو چکے ہیں نپنسک ہو گئے ہیں جن کی بیوی ان سے خوش نہیں ہوتی اگر آپ کی بیوی آپ سے سنتوشت نہیں ہوتی تو آپ اس اوسدھی کا استعمال کر لیں آپ اپنی بیوی کی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر ٹھوکیں گے اپنی بیوی کا سارا پانی جھاڑ کر اپنی بیوی کی گفہ پھولا دیں گے اتنی زیادہ سکتی سالی اوسدھی ہے تو چلیے جانیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ اگلی آنے والی بیوی کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آپ کو پتا ہی ہے آج کل کے سمیے میں لوگ بچپن سے ہی ہلانا شروع کر دیتے ہیں ہلا ہلا کر ماسٹر ویشن کر کر کے اپنے لنگ کی نسوں کو کمجور کر دیتے ہیں اپنے بیڑی کا ناس کر کر کے اپنی مردانہ طاقت کو گواں دیتے ہیں اگر آپ نے بھی اپنی مردانہ طاقت کو گواں دیا ہے تو اس عوصدی کو کھاؤ آپ کی کھوئی ہوئی مردانہ طاقت واپس آئے گی اس عوصدی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کی آگ سکتا ہے آپ کو لینا ہے پچیس گرام کی ماترہ میں لونگ اور پچیس گرام کی ماترہ میں الائچی الائچی اور لونگ آپ کی مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے آپ کو پچیس پچیس گرام کی ماترہ میں دونوں چیزوں کو لینا ہے اسے اچھی طریقے سے کوٹ کر پیس کر اس کا پاودر تیار کر لینا ہے اس کا پاودر تیار کر کے کسی کانچ کے جار میں بھر کر رکھ دیں پرتی دن سام کو کھانا کھانے کے بعد بی بی کے پاس بستر میں جانے سے پہلے آدھا چمچ کی ماترہ میں الائچی کا چونڈ اور آدھا چمچ کی ماترہ میں لونگ کا چونڈ لے کر کے اسے مکس کریں مکس کرنے کے بعد گنگنے پانی کے ساتھ اس کا سیون کر لیں آپ اپنی بی بی کے بستر میں جائیں گے تو آپ کی بی بی خوشی سے جھوم اٹھے گی تو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں سیر کریں بائے بائے